پی ٹی آئی نے ہفتے کے روز اتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے آپ کی پارٹی ساتھ دے گی کس چیز کے لیے اتجاج ڈاکٹ صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ داندلی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ستر سیٹیں ہمیں اور ملنا چاہیے وہ کہتے ہیں الیکشن رگنگ ہوئی ہے وہ تو جی ہم بھی کہہ رہے ہیں اور کون سی نئی بات ہے دوہزار اٹھارہ میں بھی ہوئی تھی دوہزار تیرہ میں بھی ہوئی تھی اس سے پہلے بھی اور زیادہ تر جو لیول پلنگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کو کبھی بھی لیول پلنگ فیلڈ نہیں ملا تو اس لیے لیکن ہم آگے بڑھنے میں یقین رکھتے ہیں ہم اگر اس جھجٹ میں پڑ جائیں گے تو پھر پانچ سال ایک اور پاکستان کے عوام کے لیے پانچ سال اور گزر جائیں گے اور ان کے حالات بد سے بدتر ہوں گے تو اس لیے سیاست جو ہے ایک ذمہ داری کا نام ہے سیاست اس کا نام نہیں ہے کہ آپ چوبیس گھنٹوں میں سے چوبیس گھنٹے آپ سڑکوں پر رہو آپ مہا ظاہرہی کرو آپ گالم گلوچ کرو تو پھر عوام سے آپ کو ہم ووٹ کیوں لیتے ہیں ووٹ لوگ آپ کو اس لیے کتاروں میں کھڑے کھڑ کے دیکھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے امید بنے ان کے مسائل کی حل ہو ان کے لیے اچھی پولیسیاں ہو اس وقت آپ یہ حالات یہ دیکھیں کہ آج بھی تھریٹن کیا ہے اپٹما میں نے کہ پچاس فیصد انڈسٹری بند ہو جائے گی بجری کی نرخیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ پاکستان کی پروڈکٹیو ایکٹیوٹی بالکل سٹینڈسٹل پر آ گئی اور ہم بیٹھ کر اور اپنے ذاتی ایشیوز کے اوپر جو ایشیوز ہمارے الیکشن کمیشن حل کر سکتا ہے ہائی کارٹس حل کر سکتے ہیں سپریم کارٹس حل کر سکتے ہیں ہم کیوں الیکشن کے بعد اس مہازرائی میں جائیں اور سڑکوں کی سیاستیں ایکچلی پارلیمان کا ڈاکٹر صاحبہ پارلیمان کا انہوں نے بھی بائی کارڈ نہیں کیا عمر عیوب خان کو وزیر آدم کا امیدوار نامزاد کر دیا علی امین گنڈا پور خیور پختون خواہ کے امیدوار نامزاد ہو گئے میاں اسلام اقبال پنجاب کے وزیر آلہ کے لیے نامزاد ہو گئے پارلیمان میں اسد کیسر صاحب بھی بیٹھ رہے ہیں باریسٹر گوھر خان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھ رہے ہیں تو وہ چوبیس گھنٹے باہر نہیں ٹھہریں گے اس بار پارلیمنٹ میں بھی بیٹھیں گے تو پھر احتجاج کیوں جب پارلیمنٹری پالیٹکس میں آ رہے ہیں تو پارلیمنٹ کا انتظار کریں وہاں بحیثیت ہے جو اگر ان کو ملتا ہے وہ سلوٹ تو اس پہ آ کر وہ بحث کریں وہ اپنے دلیل دیں اور قانونی رستہ اختیار کریں ہم جیسے کہتے ہیں کہ کراچی میں ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی میں کافی اس میں بد انوانیاں ہوئی ہیں ارگولارٹیز ہوئی ہیں باقی علاقوں میں بھی ہوئی ہیں ہم اپنے چیون کے اس سیٹ کے لاہور پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں بھی بد انوانیاں ہوئی ہیں اور ارگولارٹیز ہوئی ہیں لیکن ہم پھر قانونی رستہ لیں گے اچھا اسی اعتجاج والی جو کال ہے اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی آیا ہے وہ کال میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی جماعت اسلامی کو بھی اور بھی اتحادیوں کو تو یہ مذہبی سیاسی جماعتیں کیا پھر اس اعتجاج میں اکٹھی ہو رہی ہیں یہ پھر شکست خردہ سوچ ہے میں ان کو شاید وہ ہم اس تاریخ سے بھی گزرے ہیں جب یہی دو تہائی اکثریت جو ایک کچھ لیڈروں کا خواب تھا کہ ہمیں اتنی اکثریت ملے تو ہم یہ کر دیں گے تو نائنٹی نائنٹی سیون میں دو تہائی دو تھرڈ اکثریت میاں نواز شریف کو دی گئی اسی طریقے سے جیسے آج منپلیشن ہو رہی ہے اکل الیکشن میں ہوئی تھی لیکن پیپلز پارٹی سترہ سیٹوں میں بھی الیکشن پارلمان میں گئی اور ہم نے پارلمانی سیاست کی اور آپ دیکھیں کہ وہ دو تہائی اکثریت والی جو جماعت ہے وہ دو دھائی سالوں میں دھیر ہو گئی تو یہ آپ جب پارلمنٹری پالٹکس میں آتے ہیں تو آپ ملک کو اس کے طور طریقے اس کے ذابطہ اخلاق جو ہے وہ آئین کے دائرے میں ہوتے ہیں پروٹیسٹ آپ ضرور کریں لیکن آپ ایسے پروٹیسٹ اور اس قسم کی چیز نہ کریں کہ اسیمبلیاں بننے سے پہلے ہی وہ اتنی متنازہ ہو جائے کہ پھر ملک کو اور نقصان ہو نہیں متنازہ تو خیر کر دیا گیا الیکشن کو اور اتجاج بھی وہ پرامنٹ کہہ رہے ہیں لیکن آج ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی بانی پی ٹی آئی خان صاحب سے منصوب کیا گیا بیرسٹر محمد علی صیف نے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پر زور دیں وہ زیادہ سخت رویہ اختیار کرے اتجاج میں زیادہ زور ڈالے اب پی ٹی آئی امریکہ سے کیا چاہ رہی ہے دیکھیں یہ ایک اور یو ٹرن ہے جب نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو ایسا سائفر لہرہ لہرہ کر کہا کہ امریکہ ہمیں نکال رہا ہے اور اب وہی آپ لہرہ لہرہ کے آپ کوئی اور پرچے دکھا رہے ہیں کہ اب امریکہ ہماری حمایت کر رہا ہے تو یہ جو اس ملک کا یہ انفرچنٹلی یہ علمیہ ایک اور ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کے لیڈران ہیں وہ لک ویسٹ کرتے ہیں وہ ان سٹیٹ کے آپ اپنے اندر مسائل کا حل تلاش کریں ذمہ دار سوچ سے ملک کو آگے لے کے جائیں آپ ادھر ادھر جو ہے وہ آپ تلاش کرتے ہیں کہ آپ کے مسائل کوئی اور حل کرے گا اور آپ کے لیے کوئی اور ریسکیو کرے گا آپ کو اور یہ غلط طریقہ ہے آپ اگر آپ کو اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو مسائل اگر اس ملک کے ہیں تو حل بھی اس ملک میں ہے اب جب سیاسی جماعتیں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں کوشش کر رہی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ان سے بات نہیں کریں گے لیکن امریکہ سے بات کر رہیں گے امریکہ کے آپ وہاں پر جا کے اکانومس میں آپ اپنے جو ہے وہ لکھوائیں گے آپ بے شک لکھیں this is a free world آپ بالکل آپ لکھیں لیکن آپ اپنے جب آپ کے پاس حل ہے اس ملک میں اندر حل نکل سکتا ہے اور حل سیاست میں ہی ہے سیاسی قدروں میں ہے سیاسی ذابطہ اخلاق میں ہے تو آپ اس دائرے میں رہ کر کریں تو میں سمجھتی ہو آپ آنے والے کل میں آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا یہ فرمائیے پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم کابینہ میں نہیں بیٹھیں گے لیکن یہ حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کمیٹیاں آپس میں کل بھی ملیں آج بھی مل رہی ہیں تو جب حکومت میں نہیں بیٹھنا تو پھر حکومت سازی میں آپ مشاورت کیوں کر رہے ہیں ان کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ وہ ٹرمز آف ریفرنس اس کے کیا ہیں اس وقت جو پریس کانفرنس کی چیمن بلاو البھوٹو زرداری نے سی سی کی میٹنگ کے بعد اس پہ یہ فیصلہ آیا ہے کہ اس وقت ہم جو پوزیشنز ہیں آئینی پوزیشنز پر پیپلز پارٹی اپنے کینڈیٹس فیلڈ کرے گی اور جہاں تک حکومت سازی کا مسئلہ ہے ہم حکومت سازی میں پی ایم ایل این کی سپورٹ تو کریں گے کہ جیسے ان کی کابینہ آ جائے ان کے وزیر آزم آ جائے لیکن اس وقت ہم اس کابینہ کا اس وقت فلفور حصہ نہیں بنیں گے لیکن میں اگین آئیل آسک کہ کیا یہ جو آئینی پوزیشنز ہیں سپیکر ڈیپٹی سپیکر چیئرمن سینٹ ڈیپٹی چیئرمن سینٹ پھر صدر کے بارے میں تو خیر حسرات وعدے کر دیا گیا کہ آسے والی درداری صاحبی صدر مملکت کے لیے ہوں گے لیکن یہ کمیٹیاں پھر کیا بات چیت کر رہی ہیں کیا یہی آئینی عودوں پر کوئی مشاورت ہو رہی ہے کہ کون کہاں پہ پلیس ہوگا کس کو یہ سیٹ دی جائے گی سپیکر کی یا چیئرمن سینٹ کی دیکھیں مجھے آبیسلی یہ ڈیٹیلز نہیں پتا یہ تو وہی کمیٹیز یا ان کے ممبران آپ کو بتا سکیں گے لیکن یقیناً ڈائیلاغ جو ہے وہ مختلف لیولز پر ہو رہا ہوگا اور اس میں یہی آئینی عودے ہیں آنے والے سینٹ الیکشنز ہیں کونسٹیٹوشنل پوزیشنز ہیں گورنرز ہیں مختلف صوبوں کے دو صوبوں میں آپ کو ہمیں حکومتیں بنانی ہے ایک پلوچستان ہے جہاں پی ایم ایل این کی یقیناً ضرورت پڑے گی جہاں تک سندھ کی بات ہے تو وہاں آبیسلی پی ایم ایل این کی ضرورت تو سندھ کا وزیر اعلی کیونی نامزہ دھو رہا بھئی آپ انتظار کریں اچھی بات ہے یہ تو جمہوریت ہے کہ آپ پورا پروسس جو ہے وہ ہو کے مشاورت کا سنسلہ ہو کے جو بہتری انتظار اس لیے ہم کریں کہ زیادہ نام ہے یا کوئی ایک ہی نام ہے بس اسی کے لیے کنسنسس بنایا جا رہا ہے دیکھیں اب مجھے اگین وہ ڈیٹیلز نہیں پتا لیکن ابھی بہت ٹائم ہے چودہ دن ہے ہمارے پاس جیسے ہی اب پہلے تو اسیمبلیوں کو عوض لینا ہے اس کے بعد آپ کے لیڈر آف دہ ہاؤس جو ہے وہ منتخب ہوں گے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے انٹرنل مشاورت کے بعد جب بھی ریڈی ہوگی تو اناؤنس کرے گے بہت شکریہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ناظرین پیپلز پارٹی کا پرسپیکٹیف دے رہی تھی بہت شکریہ